جو بھی تحریکی ساتھی مائے بہن بزرگ اس بریفنگ کو سن رہے ہیں ان سب کو میں اپنا برام پیش کر رہا ہوں السلام علیکم ساتھیو آج اس بریفنگ کو کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی یہ آپ کے علمے ہوگا آپ کی لئے کہ چند روز پہلے ایک اعلان کیا تھا ہم نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے جس میں پاکستان قومی موپنٹ کے سربراہ ربال قادمی صاحب کی طرف سے ایک انویٹیشن آئی تھی قائد تحریک الطاف حسین کیلئے کہ وہ اکیس جنوری کو کراچی میں ایک استحقام پاکستان ریلی سے خطاب کرے آپ کے علمے ہیں کہ بائیس اگس کے بعد سے الطاف حسین کا پاکستان میں کوئی خطاب بھی نہیں ہو سکا اور اس سے پہلے ہی سے کافی طویل لڑسے سے الطاف حسین کے خطابات کی میڈیا پر اسی بھی قسم کی کبرج پر مکمل پاغندی آئید ہے اسی طرح اخبارات میں بھی ان کی تصاویر ان کی خبریں ان کے بیانات ان کے انٹرویوز کی اشارت پر پابندی ہے تو صورت حل میں یہ کی موقع تھا کہ الطاف بھائی اپنا موقع بیان کر سکتے اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کو کوئی نئی چیز نہیں کہنی تھی بائیس اگس کے اپنے خطاب کے حوالے سے بھی وہ دو وضاحتی بیان جاری کر چکے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے پوری ان کی جو زندگی ہے ان کی پوری سیاسی تحریکی جتو جہد وہ پاکستان کے مظلوم اور محروم عوام کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے اور پاکستان کو ایک پروسپرس رقیابتہ خوشحال جمہوری پروگریسیو پڑی لکھی ریاست بنانے کے لیے رہی ہے تو انہوں نے اس دعوت کو ایکسپ کر لیا لیکن آپ کے علمے ہیں کہ مجھے وہاں پر پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی یہ بہت خوبی آپ کے علمے ہیں پھر اس کے بعد سے آپ نے جو افزر کیا ہوگا گزشتہ تین چار روز سے نان سٹاپ چھاپے پڑ رہی ہیں اور بلا شبہ سینکڑوں کی تعداد میں کراچی میں چھاپے مارے جا چکے ہیں ان چھاپوں میں کیونکہ بنا کسی وارن کی ہوتے ہیں بنا کسی ریزن کی ہوتے ہیں رینجرز پولس کے اہلکار گھروں میں جاتے ہیں لوگوں کو راسان کرتے ہیں کارکن جو ایمکی ایم کا ہوتا ہے اگر وہ اویلیبل ہے تو اس کو گھر سے لے جاتے ہیں کہہ روز ساتھیوں کو پتا نہیں چلتا کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے ایپی ایمیسو کے سیکرٹری جنرل ہمارے احمد علی بیک بھائی ان کا آج تک دو ہفتے ہو گئے ہیں پتا نہیں چلا کہ ان کو ریز کر کے کہاں لے جایا گیا ہے اسی طرح رابطہ کمیٹی کے جو پہلے عراقین پروفیسر زفر عارف اور مومن خان مومن بھائی امجداللہ بھائی اور کمر خالد بھائی گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد مزید گرفتاری ہوئی اور اس میں اشرف نور بھائی کو گرفتار کیا گیا سلیم شہداد بھائی جو موامن تھے کمیٹی کے ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد پھر ساتھی عساق بھائی کو گرفتار کیا گیا پھر ہمارے اور بھی بہت سارے ساتھیوں کو مسلسل گرفتار یا تو کرنے کے لیے شاپیں مارے جا رہے ہیں یا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب سمجھنے کی بات یہ ہے ساتھیوں کہ آپ سب کی خواہش ہم سب کی خواہش ہم سب کا جذبہ یہی ہے کہ کسی طرح ہم اپنے قائد قائد تاریخ التاب حسین کا خطاب جو ہے اس کو ممکن بنائیں اور ان کا خطاب سنیں ہمیں بھی پتائے کہ لاکھوں کرونوں لوگ بہت بیچینی سے اردا بھائی کا لائیو خطاب سننے کے متمنمی ہیں اور بحیثیت ایم کی ایم کے کارکن ہم سب کی بھی خواہش ہے کہ ہم اپنے قائد کا خطاب سنیں اب سوشل میڈیا کے ذریعے یا فون کالز کے ذریعے جو وائبز آ رہی ہیں اس سے ظاہر ہے کہ عوام کارکنان جو بفادار کارکنان ہیں اور عوام مکمل طور پہ کل بھی التعاب بھائی کے ساتھ تھے آج بھی ہیں بلکہ شاید جس طرح آج لوگ التعاب بھائی کے لئے جو جذبات رکھتے ہیں میرا خالی شاید کبھی اس طرح کے رہی ہوں جو ان کی عقیدت اور محبت کا جو اب عالم ہے تو ان حالات میں خواہش ہماری بھی ہے کہ خطاب ہو لیکن آج یعنی سولہ تاریخ تک جبکہ صرف چار دن رہ رہے ہیں کہ اس تاریخ میں ہمیں پرمیشن نہیں دی گئی ہے یعنی مکم تو زیاد سے بات ہے یہ پروگرام نہیں کر رہی پرمیشن کے لئے اپلائی کیا تھا پی کیو ایم نے ہم بسکلی اس میں انوائیڈ کیے گئے اور بہت ساری جماعتوں کو بھی انوائیڈ کیا گیا اب اس صورتحال میں جب آپ کو اندازہ ہے کہ کوئی بھی پروگرام ہو چاہے وہ ایک چھوٹا جلسہ ہی کیوں نہ ہو اس کے لئے بہت ساری لوجسٹکس چاہیے ہوتی ہیں آپ کو جلسہ گاہ کو ریڈی کرنا ہوتا ہے کیمپس لگانے ہوتے ہیں گاڑیوں کا انسام کرنا ہوتا ہے بینرز ہیں پوسٹرز ہیں لوگوں کو لے جانا ہے دلسہ گاہ میں واش روم کا انسام کرنا ہے پانی کا انسام کرنا ہے گاڑیوں کی پارکنگ ہے ٹرافک کنٹرول ہے اور ایم کیم جیسی منظم جماعت تو ان سب چیزوں کی ایکسپرڈ ہے لیکن جس طرح کا ہمارے ساتھ ریاست کا سلوک رہا ہے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے انسامات اس وقت اتنے شارٹ نوٹس پہ کرنا جبکہ آج کے دن تک صورت آل انتہائی غیر یقینی ہیں بہت مشکل لگ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور فون کالز کے ذریعے اور جو کمیونیکیشن کے دیگر ذرائع ہیں ان تمام ذرائع کے ذریعے سے تمام ساتھیوں کا ہم پر یہی دباؤ ہے کہ چاہے زمین ادھر کی ادھر ہو جائے اللہ بھائی کا خطاب نہ تو موخر کرائے جائے نہ منسوخ کروائے جائے یعنی نہ تو اس کو ڈیفر کیا جائے نہ اس کو کینسل کیا جائے یہ اب ساتھیوں کے جذبات بھی ہمارے سامنے ہیں اور جو زمینی حقائق میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ساتھیوں یہ کور چیز جو سامنے ہمارے آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک زمین فروشوں کا جو ٹولہ تین مارچ کو جو آپ سب جانتے ہیں کس نے اس کو کریئیٹ کیا کس نے فائنانس کیا اور آج کے دن تک کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے کون اس کو فائنانس کر رہا ہے اس ٹولے نے بھی 29 تاریخ پر ایک پروگرام کا اعلان کیا ہے اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہیدر آباد میں جب ان کے پروگرام کا اعلان کیا گیا پکہ کلہ میں تو ہیدر آباد کے ساتھیوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کر دی گئے لوگوں کو گرفتار کیا جانے لگا اور کھل کی طرح جاتا تھا کہ جو نام نہات پی ایس پی ہے اس میں شامل ہو تو تمہیں ریلیس کر دیں گے آج کراچی میں بھی یہی صورتیال ہے کہ جو پکڑا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم وہاں چلے جاؤ گے تو ہمارے التاہ بھائی کے ساتھ ہو تو تم پہ نا کردہ گناہوں کے بھی الزامات ہیں لیکن اگر وہاں چلے جاؤ گے تو اگر تم نے ساتھون بھی معاف کیے ساتھون بھی کیے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے یعنی ہر درمی بے شرمی ڈھٹائی کی انتہا ہے اتنی جس طرح جس بے شرمی سے جس ڈھٹائی کے ساتھ ان لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اتنا تو مارشل اللہ کے کسی دور میں بھی نہیں ہوا لیکن ہمیں امید ضرور ہے کہ ایک تبدیلی آئی ہے پاکستان کے اداروں ان کی لیڈرشپ میں اور ہمیں امید ہی ہے کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیاں کو اب ان کا ریالائزیشن ہوگا آج کے لوگ کے وی لوگ کے ذریعے یا یہ بریفنگ ایس کے ذریعے جو پاکستان کے قومی اداروں کی جو لیڈرشپ ہے جو نئی لیڈرشپ ہے میں اپنی جانب سے تحریک کی جانب سے خاص طور پر قائد تحریکل تاہو حسین کے بھی حاف پر ان سب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ خدارہ حقائق کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لیجی یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے قائد تحریکل تاہو حسین کے خلاف اور ان کے چاہنے والوں کے خلاف یہ سرسر بے بنیاد ہے الداف بھائی نے بائیس تاریخ کو جو کچھ کہا اس حوالے سے وہ اپنی وضاحت دو بار کر چکے ہیں آرمی چیف کے نام ان کا بیان ان کا نئے آرمی چیف جب ان کا پوائنٹ پینٹ ہوا تو جو الداف بھائی نے ان کو خط بھی جا وہ الداف بھائی کی پولیسی ان کی خواہشات ان کے ویجن کا آئینہ دار ہے الداف بھائی کی پوری زندگی کی جتو جہد ان کے خیالات کی آئینہ دار ہے وہ پاکستان کے کرپ سیاسی نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں بائیس اگس کو بھی دو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ حالات کا ایک جبر تھا جس کے تناظر میں کہا گیا لیکن اس کے بعد سے جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا وہ ظلم کرنے والے یہ بھول گئے کہ نعرے لگانے سے نہ تو ملک تقسیم ہوتے ہیں نہ ٹوٹے ہیں نہ بنتے ہیں ملکوں کو تقسیم اور تونے کی ذمہ دار پالیسیاں ہوتی ہیں جو غرط پالیسیاں ہوتی ہیں وہی حالات کو خراب کرتی ہیں حالتابائی سنسیریٹی کے ساتھ پاکستان کے استحقام کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں اکیس تاریخ کو بھی ریلی میں وہ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ حالات کو سازگار کیا جائے گا لیکن جو صورتحال ہے اس کی روشنی میں رابطہ کمیٹی تمام اس کی جوراکی نے مسلسل مشاورت کر رہے ہیں فائدہ تاریخ الطاف حسین سے بھی رہنمائی لے رہی ہیں اور جو ہمارے گراؤن پہ جو ساتھی ہیں ان سے بھی مسلسلہ مسلسلہ و مشورہ جاری ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا آپ سب کی مشاورت کے ساتھ آپ کے مشوروں کے ساتھ وہ ایک دو روز میں فائنل ہو جائے گا لیکن ہماری خواہش ہے کہ کسی بھی طرح ہم کوشش کریں کہ آج رات تک کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو آپ جس کو کہتے ہیں کہ سٹیٹ یوں انشاءاللہ رابطہ کمیٹی کی طرف سے جو بھی ہوگا فیصلہ جلدی سامنے آ جائے گا جس کی توسیت الطاوائی کریں گے لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تحریک کے وسیطر مفاد میں ہوگا ساتھیوں کے مفاد میں ہوگا اور الطاوائی کی جتنے چاہنے والے ہیں ان کے مفاد میں ہوگا تو آپ اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے ساتھیوں آپ نے ماضی میں بھی بہت کچھ فیصلہ کیا ہے اور ماشاءاللہ تمام تر آرڈز اگینس ہونے کے باوجود آج کے روز تک جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ الطاوائی کے نام کو ختم کر دیں گے جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایم کی ایم ختم ہو جائے گی ان سب کو آج کے دن تک اپنی اوقات پتا ہے میں پوری طاوائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر کل بھی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ الطاوائی کے منتخب کردہ امیدوار پہلے سے کہیں زیادہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے میں اس بریفنگ کے ذریعے چیف جسٹس سے وزیراعظم سے صدر سے آرمی چیف سے وزیراعلا سندھ سب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایم کی ایم کے جن بے گناہ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے پچھلے چند روز کے اندار اور اس سے پہلے وہ بے گناہ ہیں وہ نے کوئی جور نہیں کیا ان کا صرف ایک قصور ہے وہ یہ کہ وہ التال بھائی کے وفدار ہیں اور یہ کسی بھی صورت میں نہ تو کوئی جرم ہے اور نہ ہی یہ اس بات کو تقاضی کرتا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان پر تشدد کیا جائے مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام ساتھیوں کو رہا کیا جائے نائن زرو کو دوبارہ فعل ہونے دیا جائے اور قائد دریقہ التال بھسین کے خطابات تقرلی پر پاہندی کو فتمہ کیا جائے انشاءاللہ جو بھی رابطہ کمیٹی کی پالیسی ہوگی ہم جلدی آپ تک پہنچائیں گے تمام ساتھی اپنی دعاوں میں تمام تحریک کے شہدہ کی مفرد کے لیے دعا کرتے رہیں جو ساتھی مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کے خاطنے اور قائد تحریک التال بھسین کی درازی عمر اور صحت کے لیے دعا کرتے رہیے انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ ہوگا خدا حافظ موسیقی موسیقی